بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہے خدمت ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ یہ سامنے آپ نکلتے سورج کا نظارہ کر رہے ہیں سورج صبح کا ٹائم ہے تو یہ بہت ہی پیارا خوبصورت منظر تھا تو میں نے کہا آپ نے دیکھنے والے کے لئے بھی ایک ویڈیو بنا لوں تاکہ یہ صبح کا نظارہ وہ بھی دیکھ سکیں سورج نکلتے ہوا کس طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں خوبصورت جگہ پکڑا ہیں یہ خوبصورت پھول ہیں جو سڑکے ساتھ ساتھ لگائے ہوئے ہیں یہ جگہ گجرانوالا میں ماسٹر سٹی ہے تو وہاں کا خوبصورت نظارہ ہے آج کا بلاگ اسی حوالے سے ہے مارننگ کے حوالے سے صبح کی خوبصورتی آپ کو دکھانے کے لئے تو یہاں میں صبح صبح مارننگ باگ کے لئے آیا ہوا تھا یہ آپ کو بھی دکھاتا چلوں اس کے صبح صبح کے نظارے یہ ماسٹر سٹی کا انٹرس ہے جہاں سے گیٹ سے آپ انٹر ہو کے یہ آپ کو پیچھے دکھاتا چلوں یہ گیٹ ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بنایا گیا ہے یہ دیکھتے اس کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں تو سڑک کے دونوں کناروں پر آپ کو بہت ہوتے کیارے خوبصورت سبزہ نظر آئے کا ایک طرف پرپتے ہیں درمیان میں سڑک کے جو درمیان والا حصہ ہے اس کے اندر آپ کو خوبصورت چھوٹے کیاریوں میں لگے پھول نظر آئیں گے یہ دیکھیں درمیان میں خجوریں بھی لگائی گئی ہیں اس پر کچھ لگی ہوئی بھی ہیں لیکن لوگ کھا جاتے ہیں اس کو اتار کے ابھی پک کچھی تھی یہ دیکھیں گے کتنا خوبصورت ویو ہے اس کو صبح صبح دل خوش ہو جاتا ہے حصہ کے ویو دیکھ کر آپ کو گھر بیٹھے آج ماسٹر سٹی کی سیر کرواتا ہوں کافی دس بارہ کلو میٹر تک ایسے ہی خوبصورتی ہے اس کی لمبائی بہت زیادہ ہے تھوڑا سا آپ کو اس کا صرف دکھاتا ہوں تاکہ اگر آپ دیکھنا چاہیں یہاں آنا چاہیں ماسٹر سٹی میں تو آپ کا بھی یقیناً اچھا احساس ہوگا جب آپ یہاں آئیں گے تو یہاں آنے کے لیے گجرانوالا کے اندر یہ واقعہ ہے کنگنی والا بائی پاس کے بلکل ساتھ ہی ہے جو روڑ گجرانوالا سے سیالکوٹس کی طرف جاتا ہے تو اسی کے روڑ کے اوپر یہ ماسٹر سٹی آتی ہے تو یہ دیکھیں جہاں تک بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو ایسے ہی گرینی ڈی اور سبزہ نظر آئے گا تو یہ کچھ لوگ مارلنگ باکت کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ نکلتا ہے سورج اس کے مین گیٹ ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمیٹ سے ضرور اگا کے جئے انشاءاللہ آپ سے جات چاہتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوگی تب تک اللہ حافظ